بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے سزاوار ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے حضرات جماعت اسلامی کا قیام بطاریخ 26 اگست سن 1941 کو عمل میں آیا اس کا قیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یعنی الہ صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کا نصب لائل اقامت دین ہے جس کا حقیقی محرک رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے یہ دین جس طرح خوشنوری رب اور آخرت کی فلاح کا زامن ہے اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لئے ایک بہترین نظام زندگی بھی ہے اس لئے انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح ترقی و تعمیر اس دین کے خیام ہی سے ممکن ہے آئیے اب ذرا جماعت اسلامی ہند علاقہ آندرہ کے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالیں علاقہ آندرہ میں تحریک اسلامی کا آغاز تقسیم ہند سے قبل ہی ہو چکا تھا آج سے باون سال پہلے آندرہ کے ساہری علاقے میں ذلِ کرشنا پامر کے عبداللطیف صاحب تحریکی لٹرچر سے متاثر ہوئے بخول شاعر وہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا موصوف نے لٹرچر میں خطبات اور رسال دینیات جلال الدین یوسفی صاحب کو عبدالفتح صاحب اور شیخ عبدالفتح صاحب کو متعلق کے لئے دیا متعلق کے بعد ان حضرات کے اندر ایک صالح فکری انخلاب رنما ہوا اب تو انہوں نے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ترجمان القرآن بھی اپنے نام جاری کروا لیا لٹرچر سے متاثر ہو کر وہ تحریک کے کاموں میں سرگرہ میں عمل ہوئے جس کے نتیجے میں ویجے وارہ نلور اور نندیال میں جماعت کا تعرف ہونے لگا دوسری طرف ویجے وارہ میں منصی عبدالسطار صاحب نلور میں وائی ایم پیرہ صاحب تاڑی کنڈا میں عبدالکریم فاروق صاحب باپٹلا میں عباس خان صاحب اور نندیال میں منصی عبدالرحیم خان صاحب نے تحریکی کاموں کا بیڑا اٹھایا اسی دوران مولی شیخ وری صاحب نے اپنی سرکاری ملازمت سے استفادے دیا مغربی گودہ وری مقام قبور منتقل ہوئے اور وہاں تحریک کے کام شروع کر دیا اس دور میں تحریک سے متاثر ہونے والوں کی فہرست میں ہمیں یوسف خان صاحب تلگو مقرر عبدالوحی صاحب راجمندری عبداللہ سرکار صاحب ڈاکٹر محمد اسماعیر صاحب قبور وغیرہ حضرات کے نام ملتے ہیں ان حضرات کی تحریکی جدوجہد یہ رنگ لائی کہ قبور میں جماعت کا خیام عمل میں آیا اس طرح ساہل آندھرہ میں تحریک اسلامی کا یہ خافلہ آگے بہتا گیا ان لوگوں نے علاقہ آندھرہ اور رائل سیما کے ازلہ کی طرف توجہ دی نلور، کڑپا، گنطور، کرنول اور گزاوری ازلہ میں انتھک کوشش کی اور افرادی خوبت کو بڑھایا جماعت کے ابتدائی دور میں گنطور اور تاڑی کنڈا کے اجتماعات کے علاوہ مدرس میں ہوئے سالنہ حلقہ جاتے اجتماع میں اس خافلے کے تمام افراد نے پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور واپسی پر علاقہ آندھرہ میں تحریکی سرگرمیاں اور بھی منظم طریقے پر انجام پانے لگی یہاں تک کہ سخوت ریاست حضر آباد کے بعد متباضی طور پر یہاں حلقہ آندھرہ میں بھی تحریک کا کام جاری و ساری رہا پھر جب مرکز نے اس علاقے کو تنظیمی حلقہ خرار دے دیا تو مولانا عبدالعزیز صاحب کو امیر حلقہ بنایا گیا پھر یکے بعد دیگر اس علاقے کو مولانا شفیم مونی صاحب عبدالخالق لطیفی صاحب عبدالخدوز لطیفی صاحب عبدالباسط انور صاحب ملک موتسیم خان صاحب اور اب محمد خاجہ عارف الدین صاحب جیسے عظیم شخصیتوں کی خیادت حاصل رہی سن انیس سو اکسٹھ میں پامروں میں چند مخیر حضرات کے تعاون سے تلبو پبلی شخص جماعت اسلامہین پامروں کا قیام عمل میں آیا جس کا آرگنائزر محمد رشید محیددین صاحب پامر روح کو بنایا گیا جس کے ذریعے تحریک اسلامی کے لٹرچر کا تلقو زبان میں ترجمہ اور اس کی اشارت کی گئی پھر اس علاقے کا سب سے پہلا عظیم الشان اجتماع کمہ حاصل ویجے وارے میں منقض ہوا جس میں مرکزی خائدین مولانا بللہی سی صلاحی امیر جماعت اور مولانا حامل حسین صاحب نے شرکت فرمائی اور مندوبین کی قصیر تعداد شری کے اجتماع رہی اس اجتماع میں خدای دستور اور انسانی فلاح کے عنوان پر کی گئی تلقو تقریر کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا دریا گزاوری کے ساحل پر راج مندری میں اس علاقے کا دوسرا اجتماع منقض ہوا اس اجتماع میں امن عالم کے لئے خدای دستور کے عنوان پر بزبان تلقو ایک تقریر ہوئی جسے کتابی شکل میں شائع کر کے اس کی اشاعت کی گئی امرجنسی کے بعد جب آندرہ اور حضراباد کا الہاق ہوا تو یہ ہلقہ ہلقہ آندرہ پردیش کہلائیا اسی سال انیس نومبر کو دیوی سیمہ کا پورا علاقہ اچانک ایک بھیانک طوفان کا شکار ہو گیا سمندر کے ساحل پر پتیس میل کا علاقہ اس کی ضد میں آ گیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کی جانیں تلف ہوئیں کئی بستیاں مٹ کر بے نشان ہوئیں اور کروں کا مالی نقصان ہوا اس نازک مخصر پر جماعت اسلام ہند کی زیرے نگرانی وہاں ریلیف کے کاموں کا آغاز کیا گیا متاثرہ مقامات کا سروی کیا گیا لاشوں کی تدفین کی گئی طبیع امداد بہن پہنچائی گئی کھوڑا کٹکٹ کی صفائی کی گئی متاثرہ فراد کے لئے وسیع پیمانے پر کئی روز تک مسلسل خیام و تعام کا انتظام کیا گیا انہی ضرورت کا سامان مہیا کیا گیا دو بستیوں کا انتخاب کر کے بعض آباد کاری کے کام انجام دیئے گئے ایک بڑی زمین خرید کر وہاں ایک وقتہ عمارت تعمیر کی گئی تاکہ آئندہ کبھی ایسا حادثہ پیش آئے تو وہاں مخامی لوگوں کو پناہ مل سکے انیس سو منسی عیسوی میں زلِ نلور کے طوفان سے متاثرہ فراد کو میڈیکل ایٹ پہنچائی گئی ان کے لئے مکانات تعمیر کیے گئے اور وسیع پیمانے پر جانوروں کے لئے چارے کا انتظام کیا گیا مذکورہ دونوں مقامات پر کیے گئے ریلیف ورک میں حلقِ آندرہ پردیش کے رفقہ کے علاوہ مختلف حلقِ جات کے رفقہ کا بھرپور مالی و عملی تاون حاصل رہا اور ان ریلیف کے کاموں کا غیر مسلم افراد اور تنظیموں پر الحمدللہ مضبط اثر پڑا اس علاقے میں وجی وارہ پامر مغرب گزاوری ایلور منگل گری گوپال پورم وغیرہ مخامات پر تعلیمی اداروں کا خیام عمل میں لائے گیا جہاں سے فارغ تحصیل لڑکوں اور لڑکیوں کی مطدبہ تعداد جماعت کی صفوں میں نظر آتی ہے کیونکہ علاقِ آندرہ کی عوامی زبان ہمیشہ سے تیلگو رہی ہے اس لئے اسلامی لٹرچر کی تیلگو زبان میں منتخلی اور اشاعت کے لئے ایک ادارے کا خیام ضروری تھا چنانچہ اس کے لئے مغربہ رزاق لطیبی صاحب کی نگرانی میں پانچ لاکھ روپے جمع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ادارے کے لئے تیلگو مترجمین کا انتخاب کیا گیا اور ادارے کے خیام کے لئے مقام کی نشائن دہیوی کی گئی لیکن بعد میں حلقے کی شورہ کے فیصلے کے تحت مجبوزہ ادارے کو تیلگو اسلامی پبلکیشن کے نام سے حیدر آباد میں خائم کر دیا گیا اس علاقے کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں دریائے کرشنہ اور گزاوری پر ہر بارہ سال میں ایک بار کشکرم کے نام سے بہت بڑا مذہبی میلہ لگتا ہے جس میں لاکھوں برادران وطن شریک ہوتے ہیں ان موقعوں پر دعوت دین کے مقصد کے تحت مقامی جماعتوں کی جانب سے لیٹرچر اور فولڈرز کی تقسیم طبی امداد کی فراہمی آبدار خانوں کا انتظام اور صفائی سترائی کے کام انجام دیے جاتے رہے شہر ویجوارے میں ہر سال نمائش میں اور بک فیسٹیول کے موقع پر تیلگو اسلامی پبلکیشن کے بکستال سے برادران وطن قرآن اور لاکھوں روپوں کا لیٹرچر ریایتی داموں پر حاصل کرتے رہے اس شہر میں ماہ جنوری دوہزار دو میں اقترح والی ناس حساب ہم کے عنوان پر کل آندرہ پردیش کا ایک عظیم شان سے روزہ جتما بمقام مقتی میدان منقد ہوا جس میں ایک لاکھ مسلم و غیر مسلم افراد نے شرکت کی اور یہ علاقہ آندرہ میں حلقہ آندرہ پردیش کا ایک مثالی اور تاریخ ساد جتما ثابت ہوا علاقہ آندرہ کی تحریکی خاصلے میں شامل ورنگل کے رحمت اللہ شریف صاحب مرہوم عبدالغفور صاحب سید نصیر احمد صاحب شیخ حمید اللہ شریف صاحب تلگون مترجم قرآن نیلور کے عبدالسلام دستگیر صاحب ڈاکٹر عبدالحفیز صاحب اسم ملک صاحب گیتو رائی عبدالوحاب صاحب منڈا پیٹ ایلور کے مرہوم عبدالرحیم صاحب جمال بیک صاحب میران خان صاحب مرہوم بدرززمان صاحب پامر کے عبداللہ عمری صاحب مرہوم زین العابیزین صاحب گنٹور کے عبدالرحماد نیر صاحب اور مرہوم حکیم صاحب ویجیوارے کے مرہوم عمجد علی خادری صاحب مرہوم محمد شفیل اللہ صاحب مرہوم سید علی صاحب مرہوم عبدالغنی صاحب مرہوم شیخ عثمان صاحب محمد خیر اللہ صاحب میران مہیدین صاحب اور محمد احمد مہید دین صاحب کے نام خابل ذکر ہیں اور جن کی خدمات خابل خدر ہیں سابقون الابلون کی فہرست میں کئی رفقہ اور بھی ہیں جن کی تفصیلات وقت کی کمی کی وجہ سے حاصل نہیں کی جا سکیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازیں موجودہ حلق آندرہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک معاوین امیر حلقہ دو نظمائی علاقہ نو نظمائی علاقہ کے علاوہ حلقے کی نازمہ خواتین کی زیر نگرانی ایک معاوین نازمہ اور تین ذلعی نازمات کے ذریعے جماعتی نظم مستحکم ہے اور حلقہ آئے مرد و خواتین میں تحریک کی سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں اس علاقے میں تحریکی جدوجہت کے نتیجے میں نوجوان طبقہ بھی متاثر ہوا اور اس طبقے کا صالح انصر ایسائیو اور جیائیو سے وابستہ ہو کر اُبھرا جو علاقے میں جگہ جگہ موجود ہے ان مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تحریک کو تیزی سے آگے بڑھانے کی غرض سے رفقہ جماعت نے علاقے کے مرکزی مقام شہر و جیوارے میں حلقے کے ایک دفتر کے خیام کی ضرورت کو شیطت سے محسوس کیا چنانچہ موجود امیر حلقہ محمد قاجہ عارف الدین صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں اس نئے تعمیر شدہ حلقے کے دفتر کا خیام چودہ جنوری دوہزار تیرہ کو عمل میں لائے گیا جس کا افتتاح محترم امیر جماعت اسلام ہند مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب کے دست مبارک سے کیا گیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو خبول فرمائے آمین اس ظلم ستم کی دنیا میں عدل و انصاف کریں گے ہم عدل و انصاف کریں گے ہم یہ گلشن پھر سے چھکے گا یہ پھول صدا پھر مہکے گا ایک دار چمن پر آئے گا اسلام کا چہرہ چھکے گا اسلام کا چہرہ چھکے گا یہ گلشن پھر سے چھکے گا یہ پھول صدا پھر مہکے گا